بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سے مسائل انشاءاللہ عقیرے کے بارے میں اور پھر ہم جوابات کی طرف آئیں گے تو آپ کو ہم بتا رہے تھے کہ ضروریات دین سے مراد وہ تمام امور ہوتے ہیں جن پر اعتقاد رکھنا ہمیں اسلام میں داخل کر دیتا ہے اور عدم اعتقاد یا ان کا انکار کرنا اسلام سے باہر کر دیتا ہے اور یاد رکھیں بس کفر یہی ہے کہ اس چیز کا انکار کرنا کہ جس کا اقرار یا جس پر اعتقاد ہمیں اسلام میں داخل کر دیتا ہے یا ایک تعریف اس کی یہ بھی لکھی ہے کہ ان سے مراد وہ تمام امور یا مسائل ہیں جنہیں علماء اور ان کی اکثر صحبت میں رہنے والی عوام جانتی ہو جیسے اب میں نے اس کی مثالیں دی تھی کہ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات سے متعلق بہت ساری چیزیں اللہ کی ذات ہے پھر آسمانی کتابیں ہیں انبیاء علیہ السلام ہیں نبوت ہے رسالت ہے جنات ہیں فرشتیں ہیں جنت ہے دوزخ ہے تقدیر ہے آخرت ہے اسی طریقے سے جن چیزوں کی فرضیت کا اعتقاد رکھنا لازم ہے یہ بھی ضروریات دین میں آتی ہیں مثال کے طور پر پانچ نماز فرض ہیں رمضان کے روزے فرض ہیں صاحب استطاعات پر حج فرض ہے تو اگر کوئی ماذا اللہ حج کی فرضیت کا انکار کر دے زکاة کی فرضیت کا انکار کرے یا نماز کی فرضیت کا انکار کرے تو گویا کہ وہ ضروریات دین کا انکار کر رہا ہے ایسے جمعہ کی نماز کا فرض ہونا یہ ضروریات دین میں سے یعنی اعتقاد رکھنا کہ جمعہ کی نماز فرض ہے یہ ضروریات دین میں سے ہے لہذا کوئی جمعہ کی فرضیت کا منکر ہو جاتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا تو یہ اس میں کوئی ایسی آپ اگر پوچھیں کہ جی کوئی مفضل کوئی کتاب ہے جس میں تمام ضروریات دین لکھ دی گئی ہو تو ایسی کتاب نہیں ہوتی ہے نہ مطبع ایک نشست میں ان تمام کو بیان کرنا مقصود ہے کیونکہ اس میں کافی پیچیدیاں ہوتی ہیں بعض چیزیں ضروریات دین میں سے لگتی ہیں لیکن ہوتی نہیں ہیں بعض نہیں لگتی ہیں لیکن ہوتی ہیں یہ پھر علماء اکرام کا کام ہے کہ جب کوئی پرڈکلر کوئی مسئلہ ان کے سامنے آتا ہے تو وہ اس کے غور و تفکر کر کے دیکھتے ہیں کہ واقعی ضروریات دین کا انکار ہوا ہے یا نہیں ہوا اگر ہوا ہے تو پھر وہ اس کے اوپر حکم کفر لگاتے ہیں اور اگر ضروریات دین کا انکار نہیں ہے تو نہیں لگاتے ہیں یہاں پھر میں نے ایک بس آخری بات ارس کر کے پھر میں جوابات کی طرف آتا ہوں ایک بات آپ کو اور بتائی تھی کہ کفر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک کفر التزامی ہوتا ہے ایک کفر لزومی ہوتا ہے اگر کوئی ضروریات دین کا انکار کر دے تو وہاں جو کفر ثابت ہوگا اسے کہیں گے کفر التزامی اسے دوسرے لفظوں میں کفر سریش بھی کہتے ہیں اسے کفر اتفاقی بھی کہتے ہیں کفر اتفاقی سے خاص طور پر اس لیے کہتے ہیں کہ جو عقائد سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں جنہیں علماء متکلمین کہتے ہیں اور جو فقہ سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں جن کو فقہہ کہا جاتا ہے یہ دونوں اس کفر پر متفق ہوتے ہیں کہ ہاں یہ کفر ہے تو اگر ایسا کوئی کفر ثابت ہو جائے کہ دونوں ہی متفق ہیں تو اسے کہتے ہیں کفر اتفاقی ہیں اسی کو کفر سریع اسی کو کفر التزامی اسی کو ضروریات دین کا انکار کرنا کہتے ہیں اور اس کا حکم میں آپ کے بتا چکا ہوں کہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو کر مرتد ہو جاتا ہے پسلی زندگی کے جتنے اس کے نیک عامال تھے سب کے سب برباد ہو جائیں گے اور اگر صاحب نکاح تھا تو نکاح ٹوڑ جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ آپ فوراں کلمہ پڑھیں اگر اعلانیہ طور پر اس سے یہ خطہ ہوئی تھی تو اعلانیہ طور پر سب کے سامنے اس کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا اور کلمہ پڑھنا فرض ہوگا پھر تجدید نکاح کرنا ہوگا اور اس میں یاد رکھیں اگر ایسا کوئی شخص ہے جو اور ہمیں تو بہت ملتے رہتے ہیں ہم تو اس فیلڈ کے آدمی ہیں جو ڈھیٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ انکار کر دیتے ہیں کہ میں تو کلمہ نہیں پڑھتا ہوں میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں جی مولوی لوگ کہتے ہیں تو دین کی علیبے ہم لوگ جانتے نہیں معذرت کے ساتھ میں لغزرز کر رہا ہوں کہ دین کی بلکل ابتدائی باتوں سے نعاشنا شخص بڑے بڑے علماء کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے ایسا کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی اٹھ کر ڈاکٹر کے سامنے بیٹھ کر کہے کہ تم سب کے ڈاکٹری گئی بھار میں میں ہوں بڑا ڈاکٹر مجھ سے مشورہ کیا کرو کوئی بھی مکینکس کو چیلنج کرتا وہ نظر نہیں آئے گا پروفیسرز کو نہیں آئے گا دنیاوی جو سیاستدان ہیں انہیں چیلنج کرتا وہ نظر نہیں آئے گا دین اتنا مظلوم ہے کہ جس شخص کا دل چاہتا ہے وہ ایک علم مفتی صاحب یا علم عالم اٹھا کر سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی مجھے سب کچھ معلوم ہے ان تمام مولویوں کو سیڈ میں ہٹاؤ تو یہ غلط رویہ ہے غلط طریقہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعَلَمُونَ اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر قرآن عظیم میں فرمایا کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو نہ قرآن پڑھنے کی دعوت دی ہے نہ حدیث پڑھنے کی ترغیب دی بلکہ علماء سے رجوع کی ترغیب دی ہے اسی طرح اللہ تعالی فرماتا ہے اَتِعُ اللَّهَ وَأَتِعُ الرَّسُولَ وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں حکم والے ہیں اور علماء واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ان سے مراد فقہاں ہیں مفتیانِ کرامِ مشتہی دین ہیں کہ ان سے اپنے مسائل ان کی اطاعت کرو جو بتائیں اس کو لو تو اب یہ غلط رویہ غلط طریقہ ہے اگر کسی کے پاس پیسہ ہے کسی کے پاس طاقت ہے کسی کے پاس دنیاوی افرادی قوت اس کے پاس موجود ہے تو وہ پھر کہتا ہے کہ جی بس دین بھی میرے تابع ہو جائے اور اس دین کی تعلیمات بھی میرے تابع ہو جائیں میں تو اطاعت کرنی نہیں ہے تو یہاں تو یہ پتہ نہیں چلے گا لیکن موت کا جھٹکہ بہت کچھ سمجھا دے گا جب تنہا انسان موت کے موہ میں جا کر اکیلا قبر میں پڑا ہوگا اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے عذابات اس پر مسلط ہو رہے ہوں گے تو بیک پر کتنی بڑی پارٹی ہوں کتنی افرادی قوت تھی کتنے ہی لوگ اس غلطی پر ہسنے والے اور حوصلہ زائی کرنے والے ہوں کتنے ہی لوگ اس پر اس کی تعریفیں کرنے والے ہوں سب چلے جائیں گے اور اکیلا وہ شخص دھگرتا رہے گا اور پھر اس تارغن سے پوچھا جائے گا اب بتاؤ جی جو تم اکڑا کرتے تھے اس سکڑ کا کیا فائدہ ہوا پھر میدانِ معاشر کی زلدت رسوائی ندامت پشتاوہ بھیزتی اور اس کے بات کر اللہ اگر نراض ہوا تو جہنم میں داخلہ ایک قرآن ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم تو بساخر یہ بات کہ ذریعاتِ دین کا علم علماء کو ہی ہوتا ہے اس میں از خود کوئی نہ اپنی زبان چلا سکتا ہے نہ وہ غلطی کرے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کفر وغیرہ نہیں ہے ایسا نہیں یہ علماءی حکم لگائیں گے اور دوسرا کفر لزومی ہوتا ہے کہ اس میں علماء متکلمین تو کہتے ہیں کہ کفر نہیں ہے لیکن فقہہ احتیاطاً اس چیز کو کفر قرار دے دیتے ہیں اور اس وجہ سے کہ وہ چیز بظاہر تو مطلب ذریعاتِ دین کا انکار نہیں ہوتی لیکن اس کے پیچھے گر چلتے چلے جائیں تو پھر کہیں جا کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ذریعاتِ دین کا انکار لازم آ رہا ہے لہذا فقہہ اس کو ہی روکنے کے لئے کہ ابھی نہیں روکا تو یہ زیادہ انکار کرتے کرتے حقیقتاً ذریعاتِ دین کے انکار تک نہ پہنچ جائے اس کو احتیاطاً اس کے اس عمل کو قول ہو چاہے اس کا فعل ہو عمل ہو اسے کفر قرار دے دیتے ہیں لیکن احتیاط یہ کرتے ہیں کہ اس کے قول کو کہتے ہیں کفر ہے لیکن کہنے والے کو کافر نہیں کہتے اس کے عمل کو تو کہتے ہیں یہ کفریہ عمل ہے لیکن اس عمل کرنے والے کو کافر نہیں کہتے ہیں یہ احتیاط ہوتی ہے یہ کفر لزومی کہلاتا ہے اسی کو کفر غیر سری بھی کہتے ہیں اسی کو کفر غیر اتفاقی بھی کہتے ہیں اس میں حقیقتاً انسان کافر نہیں ہوتا جیسے فقہہ بھی اس کو کافر نہیں کیہ رہے بلکہ اس کے جو عمل ہے اس کے قول ہے اس کو احتیاطاً کفر کہہ رہے ہیں تاکہ یہ حقیقی کفر تک نہ پہنچ جائے تو لہذا اس میں وہ آدمی کافر نہیں ہے مسلمان ہے اس کے سابق عامال بھی اس کے نام عامال میں ہیں اور اس کے زوجہ بھی اس کے نکاح میں رہتی ہے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بھی احتیاطاً آپ تجدید ایمان کریں تجدید نکاح کریں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چاہے کفر التظامی والا ہو کفر لزمی والا ہو یا اپنے کفر پر اکڑ جاتے ہیں اور بات نہیں مانتے ایسی صورت میں یاد رکھیں تمام جو اس کے دوست احباب رشتے دار ہیں ان پر واجب ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ از خود حکم نہ لگائے پہلے اگر کسی نے ایسی کوئی بات کہی ہے جو آپ کو چھپتے ہوئی محسوس ہوئی کہ یہ غلط جملہ نکل گیا اس کے زبان سے اسے آپ احتیاط سے لکھیں اور اس شخص سے تصدیق کروالیں کہ بھئی آپ نے ایسا کہا ہے پھر اس پہ کسی اچھے مفتی صاحب سے حکم لے لیں کہ بھئی یہ کفریہ بات تھی یا نہیں تھی اگر ثابت ہو جائے تو اس کو پیش کریں اب اگر وہ اس کا انکار کر دیتا ہے تو پھر اس کا سوشل بائک آرڈ کرنا لازم ہے اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ بیماری سرائیت کرے گی خاندان کے دوسرے افراد میں اور وہ بھی اس طرح جرت مندانہ اقدامات کریں گے اور پھر اسلام خطر میں پڑے گا ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم دیکھیں یہ مثلا ہمارا یہ پروگرام ہے یہ مسائل کا پروگرام ہے یہ مطلب تعویز جادو ٹونا گھنڈا دعائیں وظائف اس کے لئے ہمارے اور عظیم پروگرام ہیں ان پہ آپ کال کریں دیکھیں اس پروگرام میں اس طرح آپ کال نہ کریں برائے مہربانی آپ صرف مسائل وغیرہ معلوم کر لیں دیگر پروگرام سے سے ہیں جو اس کے بعد جگر بنایا گا اس میں آپ کیجئے گا جب اب آپ سوالات کی طرف آتے ہیں پچھلے پروگرام میں ایک کوئسن ہوا تھا کہ امام کے لئے یا منفرد کے لئے پانچیں فولڈ کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹخنے کھولنے کا حکم دیا یہ نماز اور غیر نماز دونوں میں برابر ہے اور اس لئے حکم دیا تھا کہ اس زبانے میں کفار تکبراً اپنے کپڑوں کو لٹکا کر چلتے تھے حتیٰ کہ ان کے زمین پر کپڑے گھسٹتے تھے یہ ایک تکبرانہ چال تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس سال کو ناپسند فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کو تکبر ناپسند ہے لہٰذا حکم دیا کہ اپنے ٹخنوں کو کھولا رکھیں تاکہ تکبر کا توڑ ہو جائے پہلے کون لے لیتے ہیں سائل منتظر ہے پھر میں جواب انشاءاللہ دیتا ہوں السلام علیکم تو پائنچے اصل میں دیکھیں اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کے توڑ کے لئے پائنچوں کو کھولنے کا حکم دیا یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سرکار کا فرمان سنا کہ جس کا کپڑا پائنچوں سے نیچے ہے وہ جہاندم میں ہے تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اکثر تہبن سرک جاتا ہے جس سے ٹخنیں ڈھک جاتے ہیں تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان میں سے نہیں اس کو ذرا زہن میں رکھیں انشاءاللہ ہم حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ٹخنیں ڈھکے ہونے کو فرمایا کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں یعنی اگر تکبر نہ ہو اور پھر انسان اپنے ٹخنیں ڈھک لیتا ہے کسی عذر کے سبب ڈھک جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کو سمجھ کر اب یہ سمجھ لیجئے کہ نماز میں ٹخنیں کھلوانا اصل مقصود نہیں ہے اصل ہے تکبر کا توڑ لہٰذا اگر کوئی سوکس پہن کے نماز پڑھ رہا ہے تو بتائیے کہ پھر ٹخنیں ڈھک رہے ہیں کہ جو ڈھک رہے ہیں اور پائنچے اس کے اوپر ہوں یا پائنچے نیچے ہوں بالفرق ٹخنیں تو پھر بھی ڈھکے ہوں ہیں تو خلاص کلام یہ ہے کہ سنت کریمہ تو یہی ہے کہ آپ ٹخنوں سے اوپر اپنی شلوار یا پینٹ رکھیں لیکن اگر شلوار لمبی ہے پینٹ لمبی ہے یا آپ ایسے آفس میں ہیں اسکول وغیرہ میں وہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر جیسے بھی آپ تکبر بس دل میں نہیں ہونا چاہیے اپنے ٹخنیں ڈھکے رہنے دیں اور آپ اسی طرح نماز پڑھیں فولڈ نہ کیجئے کیونکہ اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض اس فولڈ کو کہتے ہیں کہ یہ کپڑا الٹا کر کے نماز پڑھنا ہے اور مکروع تحریمی ہے تو وہ بغیر تکبر کے ٹخنیں ڈھکنا یہ گناہ نہیں تھا لیکن فولڈ کرنا بعض علماء کے نزدیک یہ گناہ ہے تو اس لئے اس کو ترک کیا جائے گا امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے تو بہرحال اگر کوئی امام یا منفرد اپنے ٹخنیں یعنی فولڈ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو پیار و محبت سے ان کو بنا کیا جائے کہ آپ ایسا نہ کریں کیونکہ اس میں بہرحال علماء کا اختلاف ہے اور بعض علماء اس کو گناہ قرار دیتے ہیں تو آپ ایسا نہ کیجئے خصوصاً امام کے لئے منفرد اگر کرے تو پھر بھی چل جائے گا لیکن امام جو ہے وہ تو مطلب چونکہ مسلح رسول پر گویا کہ کھڑا ہوا ہے تو اس کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے ایک انہوں نے کہا کہ اگر کوئی امام عام نمازوں میں بھی آیت سجدہ پڑھے تو کیا صحیح ہے دیکھیں صحیح تو ہے غلط تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا لیکن ضروری ہے کہ بیچ میں اس طرح کی آیت آئے گی اور ہمارا مشورہ یوگا کہ چلیں رمضان میں تو پورا قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں لوگ ذہنی طور پر ویسی تیار ہوتے ہیں اور تراویہ کے اندر موجود ہوتے ہیں لیکن چونکہ عام فرض نمازوں میں آہستہ آہستہ لوگ آتے ہیں کسی کی کوئی رکعت نکل جاتی ہے کوئی دیر سے پہنچتا ہے کوئی جلدی پہنچتا ہے ہو سکتا ہے آپ شروع میں اعلان کریں اور کوئی نہ پہنچے اور آپ جب بیچ میں تلاوت کریں آیت سجدہ آئے آپ ایک دم سیدھا سجدہ کرنے چلے جائیں تو جو بعد میں آنے والا ہے وہ عجیب پریشان ہو جائے گا کیا کروں کیا نہ کروں کیونکہ یہ اکثر ہمارے ہاں رمضان میں تو ذہن بنا ہوتا ہے عام نمازوں کے لئے عموماً امام حضرات آیت سجدہ نہیں پڑھتے ہیں تو وہ بھی سارے پریشان ہو جائیں گے خصوصاً وہ لوگ کے جل کو پڑھنا گرچہ جائز لیکن نہ پڑھنا ہی بہتر ہے یہ کہتے ہیں کہ بیوی کا شہر کو مارنا کیسا ہے دیکھیں یہ سخت حرام ہے بیوی کا شہر کو مارنا بیوی محکومہ ہے شہر حاکم ہے اللہ تعالیٰ نے شہر کو بیوی پر ایک درجہ بلندی عطا فرمائی ہے اور یہ بہنوں کے لئے آزمائش رکھی ہے کہ وہ شہروں کی اطاعت کریں جس میں ان کو یقینی سی بات ہے کہ آزمائش میں ابتلا ہونا ہوتا ہے تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن جب وہ سبر کرتی ہیں اسی سبر پر ان کے لئے عجر عظیم ہے تو شہر کے ساتھ سخت لہجے میں گفتگو کرنا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کرنا یہی برا ہے چہے جائے کہ مارنا اگرچہ شہر کی غلطی بھی ہو وہ مار نہیں سکتی ہے وہ نرمی سے پیار محبت سے سمجھائے اگر شہر غلطی سے آجتا ہے ٹھیک اگر وہ تسلسل سے غلطی کر رہا ہے اور وہ غلطی ایسی ہے جو عورت کے لئے ناقابل برداشت ہے یہ غیر اخلاقی حرکات ہیں تو عورت طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے خلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے لیکن یہ طریقہ شرعاً بالکل غلط ہے کہ عورت مارنا شروع کر دے تو بعض ہماری ہو سکتا ہے کہ جو بہنیں اس طرح کے خطرناک حملے میں ملوث ہوں تو وہ ہماری بات کو سن کر ناراض ہو جائیں کہ یہ مولوی لوگتے ایسا کہتے رہتے ہیں لیکن ہمارا مشہرہ ماننا بہن آپ ہی لوگوں کے حق میں بہتر ہے کیونکہ اگر آپ ایسا ہماری بات نہیں مانیں گے ہم تو قرآن حدیث کو نچوڑا آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں تو آپ کا یہ اکڑنا یہ تکبر یہ شوہر کے موپے چانٹے مارنا یا اس کے ذریبان پکڑ کے کھینچنا یہ آپ کے لئے بہت مہنگا پڑ جائے گا آخرت کے اعتبار سے کیونکہ اللہ تبارک وطر اس کے رسول نے عورت کو محکومہ بنایا ہے آپ نرم لے جائے اختیار کریں اور نرمی کے ساتھ ہی کریں ہاں اگر شوہر زیادتی کر رہا ہے تو میں اس کی حضرہ ضائع نہیں کر رہا ہوں وہ خود قابلِ گریفت ہوگا لیکن آپ اس طرح کے اقدامات کر کے اگر شوہر ظالم ہے تو خود کو ظالمہ نہ بنائیں بلکہ مظلومہ اپنے آپ کو رہنے دیں تاکہ میدانِ مہاشر میں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نام دے اس کو سزا لیکن اگر آپ خود بھی سزا دینے پر آگئیں اور اللہ تعالیٰ پر معاملہ نہیں چھوڑتی ہیں یا قانون پر معاملہ نہیں چھوڑتی ہیں تو پھر آپ ہو سکتا ہے اور یقیناً عورت جب شوہر کو مارے تو ظالمہ بنے گی اور اس کی آخرت خطر میں پڑے گی ایک انہوں نے سوال کیا تھا بہن نے کہ ان کا کہنے کا مطلب شاید یہ تھا کہ فرض نماز میں اگر خجدہ صاحب ہو تو انہوں نے ان کو شاید کسی نے بتایا ہوگا کہ ایک رکعت مزید پڑھ کے سجدہ صاحب کریں اور نفل میں ہوں تو نہیں کچھ ہی سی قسم کے انہوں نے کوئسن کرنا چاہا تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں فرض ہوں ویتر واجب ویتر واجب ہیں نفل یا سنت سنت میں موقعہ ہوں غیر موقعہ کوئی بھی نماز ہو اگر کسی واجب کا ترک ہو جاتا ہے تو اس سے نماز میں کمی آ جاتی ہے اور اس کمی کو ختم کرنے کے لئے شریعت نے طریقہ بتایا ہے کہ آخر میں سجدہ صاحب کریں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ لاسٹ میں بیٹھ جائیں اتحیات کمپلیٹ کریں اس کے بعد سیدھی جانب ایک طرف سلام پھیرے اور دو سجدے کریں یہ سجدہ صاحب کے سجدے ہیں صاحب میں بھول جانا تو یہ بھول کے سجدے ہیں جب آپ یہ دو سجدے کر لیں گے تو جو آپ کے نماز میں کمی پیدا ہوئی تھی وہ ختم ہو جائے گی پھر بیٹھ کر دوبارہ اتحیات پڑھیں درشی پڑھیں دعا پڑھیں کوئی نئی رکت پڑھنے کے ضرورت نہیں ہے بس یہ طریقہ کار ہے کہ اگر آپ کا واجب ترک ہو گیا تو لاسٹ میں آچا فرض ہو نفل ہو سب میں یہ کرنا ہے کہ لاسٹ میں آپ کو یہ اقدامات کرنے ہوں گے اگلے لو نے کہا کہ ہم پہلے ایسی کرتے تھے کہ سیدھی جانب سلام ایک طرف سلام پھیرے کے دو سجدے کر لیے لیکن ہم نے ایک حدیث کی کتاب میں پڑھا کہ بغیر سلام پھیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی ہیں دیکھیں اسی لئے ہم آپ کو منع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی میں نے یہ آیت بھی آپ کی خدمت میں عرض کی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے تو قرآن پڑھو نہیں جانتے تو حدیث پڑھو اس طرح نہیں بھیجا گیا بلکہ علمات سے معلوم کریں احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے عامال منقول ہوتے ہیں جو بظاہر ایک دوسرے سے ٹکراتے بھی ہیں اب یہ علماء کا کام ہوتا ہے کہ یا تو ان میں تطبیق پیدا کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے یہ خاص موقع کے لئے یہ دوسرے موقع کے لئے ہے یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف بہت قوی حدیث ہوتی ہے دوسرے طرف انتہائی ضعیف ہوتی ہے اور ان میں کوئی مطابقت موافقت قائم نہیں ہو رہی ہوتی تو ضعیف کو چھوڑ جائے جاتا ہے قوی کو لیا جاتا ہے ایسی بات حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جن میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تویبہ کے درمیانی ایام درمیانی ایام میں جو عامال اختیار کیے ان کا ذکر ہوتا ہے بعض حدیثوں میں آخری جو عمر مبارکہ میں سرکار نے عامال اختیار کیے ان کا ذکر ہوتا ہے تو پھر بعد والی پہلے والی کے لئے ناسخ بن جاتی ہیں گویا کہ نبی کریم نے پہلے ایک عمل اختیار کیا پھر اس سے افضل عمل کے طرف آگئے تو یہ عوام کا کام نہیں ہوتا کہ آپ کہیں سے بھی ایک حدیث پڑھ کے علماء کو چیلنج کرنا شروع کر دیں یقینی سے بات ہے جن علماء نے لکھا کہ سید جنب سلام پھیر کے دو سرزے کریں کیا ان تک یہ حدیث نہیں پہنچی تھی کہ آپ تک پہنچ گئی کیا یہ کتابوں میں بند رکھی تھی کیا آپ کے خاندان میں سینہ و سینہ چلتی چلی آئی تھی اور کسی کو بھی نہیں پتا چلی تھی تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو کی واضح طور پر روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سید جنب سلام پھیرہ اور دو سجدے کیے میں نے درس بخاری کے اندر یہ کچھ عرصے پہلے یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا تو خلاص کلام یہ ہے کہ یہ عمل بھی بعض حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ سرکار نے بغیر سلام پھیرے دو سجدے کیے اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی یہی دلیل ہے اسی حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں لیکن ہمارے امام آزم نے ان احادیث کو لیا کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سید جانب سلام پھیرہ اس کے بعد دو سجدے کیے تو یہی فقہ نفی میں طریقہ ہے اور یہی حدیثوں سے ثابت بھی ہے اور سرکار کا یہ عمل ببارکہ آخری ایام کا بھی ہے کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اکثر وہ حدیثیں وہ عامال اختیار کرتے تھے جو سرکار کی حیات طیبہ کے آخری ایام کے عامال ہیں اس لیے اسی پر آپ عمل کریں لیکن انہیں کہا کہ ماں بہت زیادہ پریشان کرتی ہیں اور بیوی اگرچہ بہت زیادہ خدمت کرتی ہے تو ماں کو کیسے راز نہیں کریں دیکھیں بعض اوقات اگر رزا کا آپ یہ مفہوم لیتے ہیں کہ ماں آپ کی بلائیں لے آپ کی زوجہ کے گلے میں سونے کے لوکٹ باندھے اس کو سینے سے لگائے اور اس کو پاس بٹھائے بیٹی بیٹی کہے اگر یہ چیزیں نہیں کر پا رہی ہیں آپ کی والدہ کسی وجہ سے ان کے دل میں کوئی خلیش ہے یا کوئی اور عورتیں ان کو آ کر فیڈ کرتی ہیں اور پھر آپ کے اس طرح دھر میں مسائل پیدا ہوتے ہیں تو آپ کوئی غلطی نہ کریں پس آپ کی زوجہ پیار محبت سے ان کے خدمت کر سکتی ہیں آپ ان کی خدمت کریں اور ان کی باتوں کو سنتے رہیں بچپن میں جتنا آپ نے ان کو تنگ کیا تھا والدہ اس سے زیادہ تنگ نہیں کریں گی اس لئے جب ہمارے والدین بچپن میں ہمارے ناز نخلے اٹھاتے ہیں تو والدین برہاپے میں آکے ایسے ہی ہو جاتے ہیں لہٰذا ان کی آپ تعظیم کریں عزت کریں اور راضی ہونے کا یہ مفہوم نہ لیں کہ وہ آپ سے بلکل ہر طرح سے وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں بس آپ سے یہ کہ ناراض نہ ہو ٹھیک ہے نا یعنی آپ کی غلطی کی بنا پر اگر آپ کی غلطی نہیں ہے ویسے والدہ ناراض رہتی ہیں تو وہ آخرت میں خود جواب دیں آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ان کی فدمت کرتے رہیں بہن نے فرمایا کہ یہ جو حج والے کاروان والے بعض وقت بیک زیزتیں چھوٹے بیک کسی نے اس کو گلے میں لٹکا کر اور حج اور عمرے کر لیے تو کیا اس سے دم لازم ہوگا شاید آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ بینک سیلا ہوا ہوتا ہے اور سیلیوی چیز کو آپ نے گلے میں ڈال کر اب تواف وغیرہ کر لیا عمرہ کیا حج کیا تو شاید اس سے دم لازم ہوگا یاد رکھیں کہ جو سیلا ہوا لباس پہننے سے دم لازم آتا ہے وہ لباسیں جو لباس کہلائے پہلی بات تو ایک لباس کہلائے دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اس طرح پہنا ہو جیسا پہننے کا طریقہ ہے مثلا اگر کسی نے کرتے کو مطور تہمند پہن لیا مثال کے طور پر کسی طرح سے تہمند کے طور پہ پہن لیا اس سے بھی دم لازم نہیں ہوگا کیونکہ کرتہ اوپر پہنا جاتا ہے تہمند کے طور پہ نہیں تو غیر معروف طریقہ سے کسی نے پہن لیا تو اس پر بھی دم نہیں ہوگا سیلا ہوا لباس ہونا چاہیے اور بیگ لباس میں داخل نہیں ہوتا لہذا اگر کسی نے گلے میں لٹکا لیا اسی طرح لوگ بیلڈ بانتے ہیں بیلڈ بھی تو سیلیوی ہوتی ہے اور اس میں وہ مطلب اپنے پیسے وغیرہ یا کچھ ڈاکومنٹس وغیرہ رکھنے ہوتے ہیں وہ رکھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لہذا کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوا کسی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ سوال اسی صورت میں پیدا ہوا کہ انہوں نے شاید پہلے مسئلہ سیکھا نہیں تھا کوئی بھی عبادت اختیار کریں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ شادی کرنے لگے اس سے پہلے تمام مسائل سیکھیں آپ حج کرنے لگے اس سے پہلے تمام مسائل سیکھنا آپ پر فرض ہے پہلے سیکھتے نہیں ہیں پھر بعد میں جب پریشانی آتی ہیں تو پھر سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں پھر چاہتے ہیں کہ ایک دم سارا دین ہمیں سکھا دیا جائے کورس کیسننگ کریں گے اچھا یہ مسئلہ اچھا یوں ہو تو کیا ہوگا یوں ہو تو کیا ہوگا ایک دم تو آپ کو سارے مسئلے نہیں معلوم ہوں گے آپ کو بتدریج اس کو سیکھنا چاہیے تھا تاکہ آپ کا ذہن ان مسائل کو قبول کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ایک دم جب اتنے سارے مسئلے معلوم کریں گے تو یقین اسی بات ہے کچھ بھی نہیں معلوم چل سکے گا اس لئے شروع سے ہی ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو سکھائیں اگر آپ کا حج میں جیسے قرآن دازی میں نام آیا آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں دو مہینے پہلے ہی حج کی کتابیں پڑھیں اچھی طریقہ سے مسائل سمجھیں پھر کسی عالم دین سے جو مسائل میں کوئی ڈاؤٹ محسوس ہو رہا ہے وہ ان سے اچھی طرح معلوم کریں پھر آپ حجی عمرہ کرنے کے لئے جائیں تو انشاءاللہ بہترین رہے گا پھر بھی اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے وہاں پر یہ کوئی نیا مسئلہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن سیکھوڑ مسئلہ انشاءاللہ آپ سیکھ چکے ہوں گے اس لئے پہلے سیکھ کر جائیں اور اگر آپ نے سیکھے نہیں تھے تو نا سیکھنا ہی گناہ ہوتا ہے اور پھر وہاں پر جا کے غلطی کریں گے تو مزید گناہ ہوگا اور چونکہ ہمارے پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے تو انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکس سٹرڈے آپ سے ملاقات ہوگی رات نو سے دس بجے خود بھی پروگرام دیکھیں دوسروں کو دیکھنے کی ترغیب دیا کریں تو انشاءاللہ بہت ساری معلومات حاصل کرنے کا واقع ملے گا ہو سکتا ہمارا ایمیل ایڈرس چل رہا ہو نہیں بھی چل رہا تو آپ جانتے ہیں ایمیل ایڈرس پر آپ میل کر سکتے ہیں جوابات جلدی ہی دینے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن بہت زیادہ میلز ہوتی ہیں اس لئے دیر ہو جاتی ہے تو آپ برا نہ مانیے گا اور عمت کر کے میل کرتے رہیے گا اب اپنے میزبان کو ہماری کوئی ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے ہم آپ کے لئے دعاگوں ہیں کہ اللہ تبارک پہ تعالی ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرنے دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کرنے اور اس کے اچھے اور صاف پر نگاہ رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين